دوستو نیازمانہ میں آج ہمارے بیمان ہیں مشتاق راجپر مشتاق راجپر کا تعلق سندھ سے ہے اور سندھ میں یہ سیاسی کارکون بھی ہیں اور صحفت بھی کرتے رہے ہیں آج ہم سندھ سے تعلق جو ایک عمر جلیل جو سندھ کے ایک ناموار عدیب ہیں پاکستان کے ناموار عدیب شاعر ہیں ان کے اوپر جو ایک ان کے خلاف ایک مہیم جو شروع ہو گئی ہوئی ہے اس پہ ہم کچھ بکتگو کریں گے تو خوش آمدید جناب مشتاق صاحب آپ کو شکریہ آپ کا اچھا مشتاق صاحب یہ بتائیں کہ عمر جلیل کے بارے میں کچھ تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ وہ کیا ہیں کیونکہ وہ سندھی زبان میں زیادہ لکھتے رہے ہیں اور یا پھر وہ انگریزی میں کالم ایک لکھتے تھے اس کے علاوہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد کو تو بیسے عدیب و شاعروں کا کامی علم ہوتا ہے تو ایک جو ریجنل لینگویج میں جو لکھتے ہیں اس کے بارے میں ذرا اور تھوڑی تھی اچھا ایک تصریح میں کر دوں رضا رومی صاحب نے بھی اپنے کالمیں بھی لکھا اور بات بھی کی کہ وہ شاعر ہیں وہ شاعر نہیں شاعر نہیں شاعر نہیں یہ وہ عدیب ضرور ہیں افسانے لکھتے ہیں ناول لکھتے ہیں اور کولمسٹ ہیں ڈرامے انہوں نے لکھے ہیں اردو میں سندھی میں اور عمر جلیلی صاحب سندھی زبان میں جو بہت ہی پاپولر رائٹرز ہیں کتابیں بہت مارکٹ میں چلتی ہیں اور پچھلے آپ یوں سمجھ لیں کہ پچاس سال سے ایٹی فائیو کے تو وہ ہیں تو وہ لکھتے آ رہے ہیں ٹی وی پہ پی ٹی وی پہ ڈرامے انہوں نے چلے ہیں اردو میں سندھی میں اخباروں میں میں نے جو ان کو پڑھنا شروع کیا سب سے پہلے وہ دینیشن میں لکھتے تھے دینیشن میں لکھتے تھے اس کے بعد وہ ڈان میں لکھتے تھے دی میسٹک نوٹس کے نام لکھتے تھے اور ای ٹھنگ گالباً جب انہوں نے حارون فیملی پہ کچھ لکھا تھا تو اس پہ ان کے کالم ڈان نے بند کر دیا تھے اس کے علاوہ وہ عبرت میں لکھتے رہے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے تقریباً چھ ساپ سالوں سے وہ سندھی ٹی وی سٹیشن ہے سندھ ٹی وی ان کے لئے پرگرام کرتے ہیں کلاس روم میں وہ آکے بیٹھ جاتے ہیں وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں ان کے جواب دیتے ہیں میں نے بھی ایک دو باروں سے سوالات کی ہے اور جو لٹریچر فیسٹیول کا جو فنامنا آیا پاکستان میں وہ کالیف ہو اور ابھی جو لٹریچر فیسٹیول ہوئے اس میں ایک ایک موضوع پہ ایساچ تیاری کر کے نہیں آنا ہی میں پرسنلی ان کو ایساچ کوئی انٹلیکچول نہیں سمجھتا وہ انٹلیکچول بڑے مربوط ہوتے ہیں اور وہ بڑے تیاری کر کے آتے ہیں ایک سبجیکٹ پہ گرفت رکھنے والے ہیں وہ آپ ان میں کم ملے گا جس طرح وہ جس کے ان کے میسٹک نوٹس ہوتے تھے وہ ان کی شخصیت بھی کچھ ایسی ہی ہے فقیری ہی ہے ان کی طرف بڑی آجازی ہے تو بڑے منجے ہوئی رائٹر ہیں بڑے ریسپیکٹر رائٹر ہیں اور بڑے سینسبل بڑے مطلب میں اویل ریڈ رائٹر ہیں سب سے بڑی بات کیونکہ کراچی آئیٹ ہیں کراچی میں پڑے ہیں پری پارٹیشن سے پہلے تو کراچی کی پوری جو ڈبلیمنٹ ہے ہسٹری ہے وہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے اسلام آباد میں وہ لمبار سا رہے علامہ اقبال اپنی انیورسٹی کے وائش چاسلر رہے وہ اور وہاں سے جب انہوں نے ریٹائر کیا تو وہ کراچی موگ ہوئے وہاں پہ رہ رہے ہیں تو ابھی جو ان کی اسٹوری جس پہ بات ہو رہی ہے وہ اسٹوری تو تقریباً دوہزہ سترامے تین سال پہلے کا باقی ہے تو وہ کیا وجہ ہے کہ یہ ایک دم ان کے خلاف کمپین کیوں شروع ہوئی؟ اگر وہ سوچی سمجھی کانسپیرسی ہے وہ بالکل ایک سادش ہے اس میں کچھ سادش نہیں ہے اب اس کی کافی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک بڑی وجہ جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کیونکہ عمر جلیل صاحب کی افسانوں میں اور اسپیشلی یہ کہانی ہے اس میں تو کلیرلی کنورسیشن ہے گارڈ خدا جلیل جو ہے تو وہ جو کوفتگو ہے تو ان کو پتا تھا کہ اس میں پوٹنشل ہے جس کو آپ فلیئر اب کر سکتے ہیں جس کے بنیاد پر لوگوں کو آپ پیدا کر سکتے ہیں ان کی جذبات اکینستی عمر جلیلی لیٹرچر فیسٹیبل کے علاوہ سے ڈفرنٹ ہے جو کراچی لیٹرچر فیسٹیبل ہے اور ہیدر آباد لیٹرچر فیسٹیبل سے ڈفرنٹ ہے کیونکہ پاکستان کے جو لیفٹ بلوچ سندھی جو عام طور پر جن کو کیلہ پر نہیں بلا جاتا تھا ایسے لیف تو نکلائی وہی تھا کیونکہ سندھی کیلہ پر آتے تھے لیکن اس طرح سے اسپیس نہیں ملتا تھا تو بسکلی وہ تھا کہ جی ویرز آر وائس کیونکہ سندھ کا وائس نہیں تھا تو وہ سندھ ریچر فیسٹ پر شروع ہوا تھا اس کی وجہ سے ابھی دیکھیں اس سال کو دیکھ لیں جو بلوچتان پر سیشن ایک نہیں ہو سکا لیکن جو سیشن ہوا شاہ واند مری صاحب کا وہ کتنا بولڈ تھا بڑا بلنڈ تھا انہوں نے جو باتیں کی بلوچتان کے اس پران طبقے کی جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہے جس طرح سے انہوں نے جو جوڑا انہوں نے اور انہوں نے ترقیت کا نشانہ بنایا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بسیکلی اس ایل ایف کو پریشرائز کرنے کے لیے اس ایل ایف کو بند کرانے کے لیے یہ ساری سازش کی گئے اور کیونکہ دیکھیں جس طرح ویڈیو تو دوہزار سدرہ کی ہے تو پانچ سال پہلے ویڈیو کیوں نہیں تھی یا ان دنوں میں ویڈیو کیوں نہیں تھی ٹھیک ہے نا اور ایس ایل ایف کے جو آرگنیزرز ہیں وہ بھی آپ سے میں نے پہلے بات کیے وہ کوئی پولٹیکل لوگ نہیں ہیں یعنی کوئی آپ یہ کہہ لے کہ لیفٹ کے لوگ ہیں کوئی کمینس پارٹی کے لوگ ہیں کسی سپریٹس پولٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں وہ تو پاکستان کا مینس ٹریم ڈسکورس ہے پاکستان کے ایشیوز پہ اس میں سندھ کا وائس ہونا چاہیے سندھ کے سندھی عدد پہ بات ہونی چاہیے سندھی شاعری پہ سندھی کہانی پہ شیخ خیاض پہ جو نئے کتابیں چھپتی ہیں ان کی اناگوریشن ہونی چاہیے پھر اس کے ساتھ جو سندھ کے لوگ آتے ہیں سندھی بولنے والے بوسلی آتے ہیں تو ان کو موقع ملے کہ وہ پاکستان کے نامور انٹلیکچولز جو ہیں سب سے بات جیت کریں رجب سیڈی ہو گئے آپ نے سلیم سافی ہو گئے حامد میر ہو گئے سارے لوگ آتے تھے تو بڑا انکلوسیف قسم کا تھا اس ایل ایف اس میں سنسرشپ کم تھی اس کمپیر ٹو کے ایل ایف میں تو لوگ بڑے شروع میں تو بہت ہی ریڈیکل تھا حنیف کی کتاب جو تھی بلوشتان پہ اس کی اناگوریشن ہوئی تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ بعد میں تو محمد علی بلوش صاحب کو محمد علی ٹالپر صاحب کو نہیں بولنے دیتے تھے کیل ایف میں تو کیل ایف میں تو کیل ایف میں سے نکال دیا میڈم کو ٹھیک ہے اچھا یہ ہمارے دوست ہیں حسن مجتبہ وہ انہوں نے لکھا بھی تھا کہ اب سندھ میں ہر ظلے میں آئی ایس آئی جو ہے وہ ایک خاص جماعت کو جمعیت علماء اسلام کے اور مولویوں کو اس کی پشت پا رہا ہے اور ان کو اس ساری انتہا پسندی پہ ان کو مائل کر رہی ہے تو اس کو اب کیسے دیکھتے ہیں اور اب حسن مجتبہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ جو ایک سور تھا سندھ میں صوفی کا یا ایک ٹالرینٹ ٹالرینٹ سوسائٹی کا اب وہ ختم ہو چکا گیا ہے اب وہاں پہ ایک آتش فشان تیار ہو گیا ہے کہ کسی بھی وقت وہ وہاں پہ جو ہے انتہا پسندی جیسے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کے خلاف فتحہ جاری ہو جاتا ہے اب وہ والا سنسلہ شروع ہونے جا رہا ہے تاکہ جو جیسے پہلے بلوچستان میں انہوں نے ایسی کیا کہ بلوچ جو تھے ایک سیکولر لوگ تھے مگر وہاں پہ مدرسے بنا کے اور مولویوں کی پشت پنائی کر کے وہاں کے وہ ایک ڈیموگریفک تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں اسی طرح آپ کیا وہ سندھ میں بھی کرنا چاہ رہے ہیں اگر سندھ میں حسن صاحب تو ان کو کافی عرصہ ہو گیا ہے وہ یہاں پہ ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی اس طرح سے وہاں پہ ہیں نہیں لیکن یہ ان کا کہنا ٹھیک ہے کہ سندھ کے اندر جو ارگنائز ریلیجس مومنٹس ہیں وہ پھیل رہی ہیں اس میں کوشک نہیں ہے جی ایو آئے کا صرف آپ ووٹ پیکنی دیکھ لیں ایٹی ایٹ میں جب پہلی بار محترمہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے چناب مرحوم خالد سمرو صاحب ان کے تو کوئی تیرہ ہزار ووٹ تھے دس ہزار ووٹ تھے ابھی وہ پینٹس ہزار ساٹھ ہزار ووٹ تھے ابھی ان کا بیٹا بکڑا ہوتا ہے تو جو ارگنائز ریلیجس پولٹیکل پارٹیز ہیں سندھ میں وہ بڑی ہوئی ہیں جماعت سلامی کا اثر کم ہوا ہے ان کو ریپلس کیا ہے جی ایو آئے ایف نے کیونکہ وہ کبھی کمپرس بن جاتے ہیں کبھی وہ مذہبی بن جاتے ہیں اور کیونکہ دیکھیں جو افغان وار ہے اس کا بھی ظاہر اثر ہے اور شندگی لڑکے تھے جو بدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کو کشمیر کو بھیجا گیا سندھی لڑکے افغانستان میں طالبان کے جو جنگ جو تھے ان میں بھی شامل تھے ابھی تو کافی سارے آپ پوری لسٹ نکال سکتے ہیں کہ کتنے سندھی جو نوجوان لڑکے تھے جو یہ جنگیں جو اہم لڑنے گئے ہیں اور اس میں بڑا ہاتھ تھا جی ایو آئی ایف کا آپ ان کی تقاریر سنیں وہ جو پورا نیریٹیو ہے طالبان کے وہ پورا نیریٹیو جی ایو آئی ایف کا نیریٹیو ہے کوئی کوئی ایسے فرق نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا تو وہ اثر رہا ہے اور دیکھیں سندھ کے اندر آبادی بہت بڑھ گئی ہے ایڈوکیشن ایس سچ نہیں ہے جو آپس اپرچونٹیز نہیں ہیں جس طرح وہ بوٹو صاحب کا انڈسٹری ریولوشن تھا سیونٹیز میں لڑکانہ میں دادو میں شگر میں سکھل رہی ہیں فلور میں سکھل رہی ہیں تھٹا میں سیونٹی فیکٹیاں کھل رہی ہیں تو وہ ایک لوگوں کا جو لوگ آتے تھے مارکٹمنٹ کو جاپس ملتی تھیں ابھی تو ایسا کچھ ہے نہیں انڈسٹری ہے نہیں تو اتنی بڑی آبادی کہا جائے گی فرقوں ناروں کے چکر میں کوئی جو یہ سیاسی مولوی جو ہیں جو ان کو وہ بڑے کسی ماضی کے خواب دکھاتے ہیں لوگ ان چکر اس چکر میں آتے ہیں یہ بھی تو ہے نا کہ ریاست دیکھیں آپ پیپلز پارٹی یا سندھ کی ایک میرے خیال میں جو میں سمجھتا ہوں کہ واحد ایک صوبہ ہے جو مرکز میں یا جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہے اور اسٹیبلشمنٹ ظاہرہ کوشش تو کرتی ہے اس کو کسی طریقے سے جیسے بلوچستان میں بہت انہوں نے کام کیا خیبر پختونخواہ میں کیا اب وہی کام جو اسندھ میں بھی شروع ہو گیا آپ کے مدرسے بند گئے ہیں وہ سارا کچھ وہ ایک نریٹیف چینج کرنے کی کوشش تو دیکھیں نا جب زیولگ آئے تھے پاکستان میں نائنٹی ایٹی میں تو پورے ملک کے اندر صرف پانچ ہزار مدرسے تھے اور جب گئے ہیں تو وہ ففٹی تھاؤزن کے قریب مدرسے تھے اور پھر جو یہ جو سندھ کے چھوڑے شہروں سے لوگ جو سعودی عرب گئے کمانے کے لیے اور میڈلیس میں گئے وہاں سے وہ ظاہر ہے اسکول کو سپورٹ کرتے تھے یہاں پہ ابھی بھی ہو رہے ہیں یعنی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے پھر دیکھیں ایک بڑی جو خطرناک فینامنا ہے وہ فینامنا یہ ہے کہ ایک مسجد کے اوپر جس کو ہم سب بچپن سے لے کر ابھی تک دنیا میں اللہ کا گھر خدا کا گھر سمجھا جاتا ہے اس پہ جب ایک سیاسی پارٹی کا جھنڈا لگے گا جیو آئی ایف کا تو اس پولیٹی سائیزیشن آف دا ماسک یہ دنجرس کیونکہ آپ نے آپ کو سیاست کو مذہب کو خدا کو اور مولانا خضر امان کو سب کو ملا دیا ہے اب پتہ نہیں چل رہا کہ کس وقت مولانا صاحب بات کر رہے ہیں کس وقت خدا کے حکامات کی بات ہو رہی ہے اور آپ جائیں میں تو گیا ہوں مولانا خالد محمود صبر ابھی اس کا بیٹا ہے آپ ان کا پورا نیریٹیو سنیں وہ اتنا آج کے دور سے بلکل ہمان نہیں ہے مذہب سے شروع کرتے ہیں دو جار آیاتیں سناتے ہیں اس کے بعد اپنی سیاسی تقریر شروع کرتے ہیں پھر اپنا نظریہ سناتے ہیں پورا جو طالبان کا ہے تو وہ تو فیلا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ابھی بھی جس طرح یہ سارے گروپ موجود ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں سن کے اندر جو کومپرسٹ ہیں وہ موجود ہیں پروگریسیو لوگ تھوڑے بہت موجود ہیں ابھی بھی جو فیض صاحب کی شاعری ہے شیخ خیاس کی شاعری ہے وہ سنی جاتی ہے میں نے جس طرح کہا کہ جب عمر جلیل صاحب بات کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ اب آپ وہی ویڈیو دیکھ لیں جس میں یہ افثانہ پڑھ رہے ہیں تو تو ان کو سن رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے ان کی باتوں کو اور جو ان کو ان کی بات سمجھ رہے تھے کے سنس میں عمر جلیل صاحب بات کر رہے ہیں اب کیا صورت آل ہے کیا ان کے خلاف راپے وغنڈا کام ہوئے ہیں ان کے جو سر کی قیمت مقرر کی گئی تھی یا اس کے معاملہ ٹھنڈا ہو گیا جس بندے نے سر کی قیمت مقرر کی تھی وہ تو خیر ہے سچ کوئی بڑی چیز ہے نہیں کیونکہ وہ جو سرہندیوں کی گدی ہے سرہندی پیر جو ہیں ساماروں کے ان کے جو گدی نشین ہے وہ ایوب جان ہے محمد ایوب جان سرہندی تو انہوں نے اپنے ڈس اون کر دیا ہے یہ بسیکلی ٹی ای ای پی کے تحریک کے لفے کہ پاکستان کا ایکٹیویسٹ ہے دو یہ پولٹیکل بندہ ہے آپ اس کے سٹیٹمنٹ کو اتلیس میں تو اس کے سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ نہیں جوڑتا کہ وہ جو سرہندیوں کی جو گدی ہے وہ بل رہی ہے ایون جو ایوب جان کا بیٹا ہے بڑا پڑا لکھا بندہ ہے حماد اس کی تو بڑی تفصیلی فیس بک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے اس نے اپیر کی تھی کون پرستوں کو سب کو کہ آپ یہ جگڑا نہ کروائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تو یہ سچ ہے نہیں ورکہ اس کے لئے تو مشہور ہے کہ اس کو کچھ اور جو ہیں لوگ پوش کرتے رہتے ہیں اور وہ خادم رزید صلی اللہ علیہ وسلم میں ملا تھا اس کے جلسے میں تحقیل کی تھی تو وہ پولٹیکل بندہ ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جو نارمل جو ایک گدی ہے پیروں کی وہ جو اس کے مجلی خلاف کھڑی ہوئی ہے دوسرا اس سارے معاملے کو شروع میں جو ہوا دی تھی وہ دی تھی راشد سمرو نے اب وہ اس سے پیک آٹ ہو گئے ہیں کیونکہ اس کو کومپرسوں کے ساتھ پہ چلنا ہے جب کومپرس اس اس ایشو پہ کھڑے ہو گئے تو اس نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا ہے ابھی میں نہیں سمجھتا کہ معاملہ کھڑا ہو رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ویدن سندھی سوسائیٹی جو ریلیجیس گروپ ہیں وہ اس کو اس طرح سے کوئی بڑی مومنٹ چلا رہے ہیں اگر پنجاب سے اس کو ہوا ملے جو کراچی کے جو ریلیجیس گروپ ہیں اگر وہ اس کو ہوا دے رہے ہیں تو ہاں آ رہے ہوں پبلیکلی کیونکہ ریلیجیس سنسٹیوٹی ہے جو عدیب ان سے ملے جو صحافی ان سے ملے ان کے ساتھ ان کا جو موقف تھا جو انہوں نے یقین دیہانی کر رہا ہے وہ بالکل درست سمت میں تھی تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں ہیں اور یہاں پہ ہمارے جو سندھیوں کی جو تنظیم ہے سندھی ایسو شخم نورت امریکہ سانہ نے بڑی ہی زبردست قسم کی اسٹیٹمنٹ ہمارے جو سانہ کے پریزیڈرن نے خالد چینہ صاحب نے جاری کی تو وہ دنیا بر سے جو ایک پروٹیسٹ آیا ایک ڈیسینٹ آیا اگنس 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 امرجلیل صاحب اچھے یہ بتائیں کہ سندھ میں سونا ہے کہ جو پاکستان آرمی کی کچھ ایکٹیوٹس بڑھ رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کیا حال ہے مطلب میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جس طرح پچھلے تین ہفتوں سے ہم بات کر رہے ہیں مجلل صاحب کے ایشیو پہ اور پوری سندھ کے اندر جو ہے وہ سب لوگ رائٹرز جنرلس سارے جو ہیں اس پہ ہیں اسی دوران پچھلے تین ہفتوں میں جو ایک جکو آباد ہمارا جو شہر ہے بارڈرنگ ریجن ایٹرو بلوستان پنجاب اس شہر میں سات ہزار اکڑ زمین پہ سیویلین آبادی میں ایک انٹورمنٹ بنانے کا منصوبہ جو ہے وہ اپروو ہو چکا ہے یعنی اصل ایشیو وہ تھا کہ آپ بھئی جب پنو آقل میں اتنی بڑی چھاونی ہے اور شکھر کا جو ہمارا ہسٹارک فورٹ ہے بکھر جو کلو جب وہاں پہ بھی ملٹری کی پریزنس موجود ہے تو جکو آباد کے اندر پھر شہری آبادیوں میں یہ کنٹورمنٹ بنانے کا کیا جواز ہے انڈر وارٹ پلاؤ ڈیار میکنگ دیز کنٹورمنٹس یہ جکو آباد میں شہری آبادی ہے اور آس پاس دہات ہیں لوگوں کے زمینے ہیں گاؤں ہیں چھوڑا سا ائر بیس تھا جو موجود ہے جس کو کوئی رسٹب نہیں کرا زائر ہے پاکستان کی اگر ڈیفینس میٹس ہیں تو اچھا وہاں کے جو ایمینے تھے اور جس ایک ناظم بھی تھے ایجاز جکرانی صاحب جب انہوں نے کہا کہ جی اس میں لوگوں کی بستیاں آ رہی ہیں آپ وہ شامل نہیں کر سکتے تو اسی دن جب ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے تین دن کے اندر نیب نے ان کو جو ہے وہ چار شیٹ کرتی ہے سکھر میں تو اس سب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری جو عمر جلیل کے خلاف جو ایک مہم چلی تھی وہ اس سارے اس سارے چکر میں جاکب آباد والی بات ساروں کو بول گئی ہے کوئی بھی میں نے تو فیس بک پہ بہت کم پوسٹ نے دیکھی سوائے دو چار پوسٹوں کے میرے اور میں نے اس سچ کوئی پوسٹ نہیں دیکھی اور میں نے کسی پولٹیکل پارٹی کا اس سچ موقع نہیں دیکھا بھئی پاکستان کے شہروں میں شہری آبادی میں کینٹورمنٹ بنانے کا کوئی آئینی جواز نہیں ہے کوئی قانون جواز نہیں ہے گہرے سن سے ہوتی ہیں کینٹورمنٹ سے ہوتی ہیں وہ شہروں سے باہر بنتی ہیں ایک اور آپ ڈی ایچھے بنا دیں گے جیک آباد میں جنرلوں کے لیے جن کے پیٹ تو بڑھنے والے ہیں نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امار جنرل کے اس ایشو پہ وہ جو ایشو تھا وہ تقریباً اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا اچھا ایک واقعہ ایک چھوٹے سے زیبنی سا ایک سوال ہے سندھ لٹریری فورم کے حوالے سے پچھلے دنوں جو ہوا ہے تو اس میں جو ہے انہوں نے منصوب کر دیا تھا بلوچستان کا سیشن تو اس پہ تقریباً جو سندھ کے عدیب جو شاہر تھے یا جو اور جو انٹیلیکچول جو انٹیلیجنسی عدیب وہ خموش رہی ہے بیسیکلی انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں کنڈیپ نہیں کیا اس سارے عمل کو اس کی کیا وجہ ہے کہ خموش کیوں رہے اگر یہی کچھ پنجاب میں ہوا ہوتا جہاں تک میرا خیال ہے تو لوگوں نے پنجابیوں کو تو رگیج چھوڑنا تھا کہ یہ ایسے ہو گیا یہ ایسے ہو گیا یہ انہوں نے ایسے کر دیا مگر سندھ میں اب نور الوداشاہ ہے بہت بڑا نام ہے قدعور نام ہے اور سارا کچھ وہ خموش رہی ہے اس کے اوپر وہ بولی نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے ایک تو میں نے تو کافی پوسٹیں پڑی جو لوگوں نے اپنا پروٹسٹ کا اظہار کیا کنڈیم کیا لیکن اگین میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لوگوں کو پتا ہے جو آرگنیزرز تھے ایسے لیٹرچر فیسٹیول کے وہ گیر سیاسی لوگ تھے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی پولٹکلی کمیٹڈ لوگ تھے تو ان کو بیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ لیٹرچر فیسٹیول کو جو ہوا ہے فند کون کرتا ہے پارٹ نہیں اس کو گورنمنٹ اپسندھ فند کرتی ہے کلچر دپارٹنٹ فند کرتا ہے تو پھر ان کی لیمیٹیشنز ہیں لیکن آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں جو بلوشتان کا اشیو ہے اورحال مجھے سندھ میں ایسا مورالی تو ان کے ساتھ ہونے کی بات کرتے ہیں بی این پی کے ساتھ نیشنل پارٹی کے ساتھ لیکن جنرلی سندھ کے انٹیلیکچولز جو ہیں وہ کوئی آپ کہتے ہیں بڑھ چڑ کے اس پر کوئی پوائنٹ اپیو پیش کریں یا ان کی مومنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں یا کوئی ساتھ ہوں ویسا ایک کم نظر آتا ہے وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں یہ سیپریٹ اشیو ہے ایک کم نظر آتا ہے اپنی اپنی اپنے مرانی پرسن کا کوئی سیپریٹ اشیو تو نہیں ہے وہ تو اکسین میں بھی مرانی پرسن ہے اور وہاں بھی ماورای ادالت کتل ہیں دونوں سائیڈوں سار پاکستان میں ہی تقریباً ہو رہے ہیں تو یہ تو ایک ہیومن اسیو ہے لیکن امبر جلل کے اسیو پر اوئر آل آپ جنرللی دیکھیں جو اسیوزمان کے ساتھ بھی اسیو ہوا تھا تو اس پہ بھی جو سندھی رائٹرز کا اور انٹرلیکٹولز کا جو اپنینٹ تھا وہ بہت اچھا تھا ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جامی چانڈیو ہوں، عمر سندھو ہوں ان سب لوگوں کا سو سٹرینج کہ کچھ سندھی جو عدیب ہیں وہ بجائے کہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں عمر جلیل کو ان پہ بات کریں تنقیدہ نشانہ منا رہے ہیں جامی چانڈیو کو کہ تم بلاول سے کیوں ملے ایسا نہیں ہے اور وہ لوگ جو امت میں لکھتے ہیں جو امت کے پیڈ رائٹر ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں جامی چانڈیو کے تم کیوں ملے اور ملاقات کے مزے ملاقات کے مزے کیا ہوتے ہیں کسی گرل فرنڈ سے ملنے گئے تھے ملک کیا تو ایک طرف تو وہ چھوٹا سا حلکہ ہے نا لوگوں کا جو بجائے عمر جلیل کے ساتھ کھڑا ہو عمر جلیل کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں ان کو تنقید نشانہ بنایا جا رہا ہے نجیب بہت شکریہ ناظرین آج ہم نے کچھ عمر جلیل صاحب کے بارے میں کچھ گفتکو کی سندھ میں کیسے انتحاب پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے کیا وہاں پہ مذہبی جماعتیں کیا کر رہی ہیں تو بہت شکریہ جناب آپ کا آئیس پہ ہم گفتکو کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ شکریہ جیب شکریہ جیب